شہر ہیڈرباد میں واقعے سیف آباد منٹ اب میوزیم میں تبدیل ہو گیا ہے آزادی کا امرت محصف کے خوشی کے موقع پر گورنمنٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے بعد ازہ اس کے ذمہ داران نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس اسیمن میں تفصیلات بھی بتائی بود آفٹرنو سر میں ہائی ٹیک ٹیویز میں محمد دوسیو دین سر یہ آزادی کا امرت محصف میں اس کا کچھ سپیشلیٹی ہے اور کیا ہے اس کے وشش سائے بتائیے دیکھیں ہم نے آزادی پہ اچھتر سال کرا لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ لوگوں کو ایک یونیک گیوپت دینا چاہیے اس لیے یہ مجیم کا کنسپٹ آیا اور یہ گیلری یہاں پہ ہم لوگوں نے کالز کی بنائی آج کے دن یہاں کے اس پی ایم سی ایل کے چیئرمن نے چیئرمن اور رینڈی نے یہ مجیم کو نیشن کو دینے دیلی کے لیے وہ یہ بہت سر کے سبلہ میں یہ ایک سیلیبریشن کی طرح سے چیج ہوگا ہے یہ پبلک کو بیرنس دلانے کے لیے کی سکھیں کیا ہوتے ہیں کیسے بنتے ہیں کے بارے میں نولیج دینے کے لیے ایڈکیشن کے لیے سمجھ لیدیے ہسٹری کلچر جیوڈرافی یہ سبھی بیضرب کرنے کے لیے یہ مجیم بنائے گے یہ فرسٹ سٹپ ہے یہ آگے چل کے یہ بہت بڑا نیشنل مجیم بننے والا ہے یہاں پہ بھارت پہ ایسا مجیم آج تک رہی پہ بھی نہیں ہے جو کی مینٹ کے اندر میں گورنمنٹ کا سمجھ لیدی پرائیویٹ میں لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ڈومز میں چھوٹے چھوٹے گیلریز بنای ہوئی ہے کریکٹ ہے آپ ایس لیول پہ کاریکٹ ہے یہ سرکار کی طرف سے پہل ہے پبلک کو ایڈکیٹ کرنے کے لیے بودیزم ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ہمارا ہسٹری ہے آرڈ کلچر شکوں کے جریے لوگوں کو سکھے کرنسی نوٹ ان کے جریے لوگوں کو پتا کرنے اور آج تک آپ بولیں گے جو بھی سکھے بنتے تھے وہ سب ہائی سکھنٹ بھی جوٹس پہ رہتے تھے یہاں پہ ہم سو سال پہلے تک جو سکھے بنتے تھے ان کو پورو دس آتے ہیں یہاں پہ ان کی مشینیں ہیں جو کی سکرپ ہونے سے بچ گئی ہیں آج آپ دیکھ سکیں گے سالوں بعد میں آپ دیکھ سکیں گے کہ نیجام کے پیریٹ کی مشینوں میں ایسے سکھے بنتے تھے ایسی مشینیں آپ کو ورلڈ میں کہیں پہ بھی نہیں دیکھیں گے تو ہماری ہسٹری، آرٹ، کلچر یہ سب ہی چیزوں سے سیو ہو جاتا ہے سر یہ ہیدر آباد کے منٹ کا تھوڑا ہسٹری بت لائی ہے نا دیکھیں ہیدر آباد کے ایسے تو 1803 میں ہیدر آباد نیجام نے سکھے بنانے شروع کیا افیشنی کیونکہ کچھ کے سکھے لکھلنے شروع ہوئے تو یہ فریم میں آپ دیکھ سکیں گے یہ 803 سے کیسے کیسے سکھے بنتے آئے آگے کتھر کے اوپر میں اب سٹون اینگل لگا ہوا ہے اور اس کے باجوں میں ایمارز آجیں سپرکھت ہوئے اس میں میں ہاتھ سے سٹرائک ہوتے تھے آچھا 1903 میں ہاتھ سے ہوتے تھے 1903 کے پہلے پہلے میرا نام ریحان احمد ہے میں کوریٹر پر منٹ موزیم کلکتہ میں ہوں یہ انڈیا گورنمنٹ کلکتہ کے اندر آتا ہے بارٹا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ایک سمان کے بدلے دوسرا سمان عدل بدل کرتے ہیں اگر آپ کوئی لوہے کا کام کر رہا ہے کوئی اوزار بنا رہا ہے اور کوئی کھیتی کر رہا ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے اب کسان وہ اوزار لے جائے گا حل لے جائے گا وہ کھیتی کھیتے اٹھنے کے لیے تو وہ کیا کرے گا کسان اناج دے گا اس کو اور اس کے بدلے حل لے لے گا کام ہوا کرتا تھا لیکن یہ سسٹم بڑا پیچھیدہ تھا کیونکہ بارٹا سسٹم میں ایسا بھی مانا گیا ہے کہ گائے کو بھی استعمال کرتے تھے گائے دینے کے بعد وہ کچھ اور چیزیں دے سکتے ہیں لیکن ایک گائے کی قیمت لاکہ ہوتی ہے کچھ کچھ چیز اس سے نہ خریدی جا سکتی ہے نہ اس کے اوہلنٹ ہو سکتی ہے تو یہ بارٹا سسٹم وہ زیادہ دن تک جس طرح سے انسان کا دیولپمنٹ ہوتا چلا گیا اسی طرح سے وہ ہر چیز میں ان کے دیولپمنٹ ہوتا چلے گئے تو منی میں بھی یہ بارٹا سسٹم کے بارٹا سسٹم کے بارٹا سسٹم کے بارٹا سسٹم کیا ہوا کہ کوئی چیز ایسی تھی جس کو منی کے روپ میں استعمال کرتے تھے منی اور پوائنٹس یہ بارٹا سسٹم میں منی آتا ہے منی کن بھی اینیٹنگ یعنی منی کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر سوسائٹی اس کو ایک سپت کرنا شروع کرتے ایک میٹل پیس کو بھی منی مان لے گی اور ایک سال بریک کو بھی منی مانا گیا ہے اور پرندے کے پنگ کو بھی منی کے روپ میں استعمال کیا گیا ہے تو یہ جو ہے منی ہے اگر گائے کو منی کے روپ میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ بہت بیلیبول ہے یہ پیریشیبل چیز ہے یہ اچانک ختم ہونے والی چیز ہے اگر رات میں کسی کے پاس سوگ آئے ہیں اور وہ اچانک کوئی بیماری آئی یا کوئی ایسے کلیمیٹی آئی اس کی ساری منی میں وہ بہ گئی یا مر گئی کسی ویرے تو اچانک وہ جو ہے وہ امیر سے مریب ہو سکتا ہے اسی لیے منی جو ہے وہ یہ سوچا گیا کہ کوئی ایک دورابلیٹی ہونی چاہیے منی کی اندر ہونی چاہیے اور منی کے اندر کیا ہے وہ بیوزولیٹی ہونی چاہیے یہاں پہ چیزے بات اسیسیم کی بات کر رہے تھے یہاں پہ دکھائے گیا ہے کہ ریشی منی کو جو ہے وہ دان میں جو دیا جاتا تھا ان کو دکشنا کی روپ میں تو گائے کی پھوچ پکڑ کے دیا جاتا تھا اور گوہ کچھ اس کو کہا جاتا تھا سمجھا تو یہ اس طرح کے ریفرنس ملتے ہیں بیگوید